مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم ایک لڑکی کو کسی سے بچ کر جنگل میں بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کچھ ہی سیکنڈز بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک روبوٹ ہے جو آخر کار اسے پکڑ کر مار دیتا ہے مووی کا سین یہی سے کٹ ہوتا ہے اور ہم تین لوگوں کو دیکھتے ہیں جس میں سے ایک لڑکی تھی وہ لوگ بس ٹاپ پر کسی کا ویٹ کر رہے تھے اور تب ہی وہاں پر ایک وین آتی ہے اور وہ تینوں اس وین میں بیٹھ جاتے ہیں اس مووی میں وہ آدمی جو ان تینوں کو لینے آیا تھا وہ ان تینوں کو لے کر ایک گھر میں جاتا ہے جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تینوں ہیکرز ہیں اور وہ آدمی جو ان تینوں کو یہاں پر لے کر آیا تھا وہ ایک انڈرکور ایجنٹ تھا وہ ایجنٹ ان میں سے ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور کار میں بیٹھے ہوئے وہ ایجنٹ اپنے میجر کو کال کرتا ہے اور اسے اپنی ٹیم کے بارے میں ریپورٹ کرتا ہے کہ ہماری ٹیم ایک سیف جگہ پر ہے جبکہ ٹیم کا ایک میمبر اب بھی ہمارے ساتھ ہے مووی میں دکھائے جانے والی ان سب چیزوں سے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ لوگ آرمی کے سیکرٹ مشن پر کام کر رہے ہیں سینز اب گاؤں میں شفٹ ہو جاتے ہیں جہاں پر سب سے پہلے ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ٹوارسٹ کو جو کہ جنگل میں گھومنے کے لیے آیا تھے ان لوگوں کی گاڑی خراب ہونے پر وہ لوگ بھی اپنے قریبی گاؤں آ جاتے ہیں اور اب اسی گاؤں کے اندر ہم اس ایجنٹ کو دیکھتے ہیں جسے ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا وہ ایجنٹ یہاں پر اس ٹیم کے ایک میمبر چینز کو بھی لے کر آیا تھا وہ آدمی گاؤں کے قریب جنگل کے اندر ایک ڈیوائس پلیس کرتا ہے اور کچھ سیٹنگ کے بعد وہ ایجنٹ کے ساتھ واپس اپنی بیس کے اندر آ جاتا ہے جہاں اس کے باقی ساتھی بھی تھے اس کے بعد مووی میں ہم ایک پلین کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی جنگل کے اوپر سے گزر رہا تھا جس جنگل کو اس مووی میں بار بار دکھایا جا رہا تھا ہوا میں جیسے ہی اس پلین کا گیٹ اوپن ہوتا ہے تو اس میں سے چار روبورٹس اس جنگل کے اندر جمپ کرتے ہیں ان کے جمپ کرتے ہی دوسری طرف وہ ہیکرز ان روبورٹس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش میں لگ گئے تھے یہاں اس ٹیم میں سے لڑکی اپنے ساتھیوں کو بتاتی ہے کہ ان روبورٹس میں سے ایک روبورٹ چھم کرتے ہی خراب ہو گیا ہے اور اگر ہم اسے اپنے کنٹرول میں نہ کر سکے تو اس کا ڈسٹرکشن موڈ آن ہو جائے گا اور اس بات کا ڈر بھی ہے کہ وہ وہاں پر تباہی بھی بھیلا سکتا ہے اور ساتھ ہی جینز ایجنٹ سے کہتا ہے کہ اگر یہ مشن فیل ہو گیا تو ہم لوگ ہمیشہ کیلئے جیل چلے جائیں گے سینز اب دوبارہ گاؤں میں شفٹ ہوتے ہیں جہاں پر وہ ٹوارسٹ آئے ہوئے تھے یہاں گاؤں کے کچھ لوگ ٹوارسٹ کے یہاں آنے سے ناخوش تھے اور وہ ٹوارسٹ کو مارنے ہی والے تھے کہ مووی کے سٹارٹ میں دکھایا جانے والا گاؤں کا یہ کپل ان ٹوارسٹ کو بچا کر اپنے گھر لے جاتا ہے وہ ٹوارسٹ اصل میں اس جنگل سے سیفلی باہر جانا چاہتے تھے اسی لئے گاؤں کے ایک بچے کو وہاں پر بلایا جاتا ہے جسے جنگل کے راستوں کا بہت اچھے سے پتا تھا یہاں دوسری طرف ہم لیپ کو جنگل میں ہی دیکھتے ہیں شہاں جنگل کے اندر سے تین روبورٹس گاؤں کے اندر آ گئے تھے اور جنگل میں لیپ اپنے قریب ایک روبورٹ کو دیکھتا ہے جو کہ ٹوٹا ہوا تھا لیپ اس روبورٹ کے پاس سے جیسے ہی کوئی چیز اٹھاتا ہے تو وہ روبورٹ ہلنے لگ جاتا ہے لیپ اس روبورٹ کے پاس سے اٹھائی ہوئی چیزیں لے کر دوبارہ گاؤں میں آ جاتا ہے گاؤں آنے پر اسے ویپن پکڑے ہوئے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ ان ٹوارسٹ کو اس جنگل کے دوسری طرف لے جاؤ اور اتنے میں ہی اب گاؤں کے اندر روبورٹس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ لوگوں کو سکین کر رہے تھے وہ روبورٹس یہ دیکھ رہے تھے کہ اس گاؤں میں کتنے لوگ ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ویپنز ہیں اور ان کا سارا ڈیٹا میجر اپنی سکرین پر دیکھ رہے تھے یہ سب دیکھتے دیکھتے میجر کو پتہ چلتا ہے کہ اس گاؤں میں کچھ ٹوارسٹ بھی آئے ہوئے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا پلین خراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ یہاں کے ہر انسان کو مار دیں گے اور اب روبورٹس کو ان لوگوں کو مارنے کا کمانڈ دیا جاتا ہے اور اس کمانڈ کے اکارڈنگ وہ لوگوں کو شوٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں سبھی لوگ یہ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور اب وہ لوگ روبورٹس سے ڈر کر چھپ رہے تھے یہاں ایک ٹوارسٹ آئیڈیا دیتی ہے کہ ہمیں اپنی کار کی طرف واپس ہو لے جانا چاہیے لیکن اس کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ یہ روبورٹس ہر طرف سے گولیاں چلا رہے ہیں اور اگر ہم باہر چلے گئے تو ہم ضرور مارے جائیں گے یہاں روبورٹس ہر کسی کو بے دردی سے مار رہے تھے ایون بچوں کو بھی اب یہاں ایک ٹوارسٹ سب کو بچانے کے لیے اپنے ہٹ سے باہر جانے والا تھا لیکن اس کے باقی ساتھی اسے روک لیتے ہیں کیونکہ اگر وہ بھی باہر گیا تو وہ مارا جائے گا گاؤں کے باہر سب لوگوں کو مارنے کے بعد اب وہ روبورٹس گھروں کے اندر جا کر بھی لوگوں کو مار رہے تھے یہاں سب لوگوں کو جو مارا چاہ رہا تھا وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میجر کے کہنے پر ہی مارا جا رہا تھا اور اب میجر اپنی ٹیم کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ روبورٹس کو کمانڈ دیں کہ وہ سارے ٹوارسٹ کو بھی مار دیں کیونکہ اب کوئی بھی ٹوارسٹ اس جنگل سے باہر گیا تو وہ ان کی کمپلین کر سکتا تھا اور اس طرح وہ لوگ بھی مارے جا سکتے تھے ان میں سے وہ لڑکی اس بات سے منع کرتی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو نہیں مارنا چاہیے اور اپنے میجر کے کہے کہ اکارڈنگ وہ سب کو مارنے کا کمانڈ دے دیتے ہیں یہاں اب گاؤں کا ایک آدمی روبورٹ پر گولیاں چلا رہا تھا لیکن اس کا روبورٹ پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا روبورٹ اس کے پیچھے پر جاتا ہے اور تب ہی اس روبورٹ پر ایک گھر سے گولیاں چلنا شروع ہوتی ہیں جس کی وجہ سے روبورٹ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو کر اس گھر کے اندر جاتی ہے اور روبورٹ اس گھر کے اندر جا کر اس گھر کے سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے اس کے بعد ہم روبورٹس کو جنگل میں دیکھتے ہیں اور یہ سین وہی سین ہے جو مووی کے سٹارٹ میں ہمیں دکھایا جا رہا تھا یعنی ایک لڑکی جنگل میں بھاگ رہی تھی اور اسے ایک روبورٹ مار رہا ہے اور اس جگہ پر آ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سبھی ٹوریسٹ میڈیکل سٹوڈنٹ ہیں جو کہ یہاں پر ریسرچ کے لیے آئے تھے کنٹرول روم میں بیٹھی ہوئی لڑکی اب اپنے ساتھیوں کو کہہ رہی تھی کہ وہ سب میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں اور ہمیں انہیں نہیں مارنا چاہیے لیکن ان کے پیچھے کھڑا ہوا ایجنٹ انہیں یہ کرنے سے منع کرتا ہے اب دوبارہ ہمیں جنگل کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر فائنلی کچھ لوگ ان روپورٹ سے بچ کر چھپ کر ماں سے بھاگ رہے تھے اور ان کے سب سے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی کو وہاں پر مار دیتے ہیں جس کی موت دیکھ کر وہ سب لوگ ایک منٹ کے لیے بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور پھر وہ لوگ جنگل میں چھپ جاتے ہیں اس کے بعد وہ روپورٹ اپنے آس پاس انسانوں کی پریزنس کو فیل کرنے والا تھا کہ تب ہی ان میں سے ایک آدمی کو زمین میں ایک بوم نظر آتا ہے وہ آدمی اس بوم کو اٹھا کر روپورٹ کی طرف پھینکتا ہے اس پلاسٹ کے بعد بھی وہ لڑکی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہ سب روک دینا چاہیے پر اب ایجنٹ اس بات پر کہتا ہے کہ جب تک سارے گاؤں والے اور سارے ٹوریسٹ نہیں مر جاتے ہم اس مشن کو بند نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں دو روپورٹس آپس میں ہی لڑنے لگ گئے ہیں اس لڑائی کی وجہ سے ان روپورٹس کا بیس کے ساتھ کنیکشن خراب ہو جاتا ہے اور میجر ہیکرز کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ جلدی سے روپورٹس کا سارا ڈیٹا اپنے کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر لیں جس سے اگر وہ روپورٹس ختم بھی ہو جائیں تو ان کا ڈیٹا سیکیور ہو جائے یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکر گروپ میں وہ لڑکی جسے ہی سب کچھ بہت غلط لگ رہا تھا وہ اپنے روم سے باہر آتی ہے اور یہاں آنے پر وہ پلیس کو کال کر کر سب بتانے ہی والی تھی کہ ہی ہی پر ایجنٹ آ جاتا ہے اور اس ایجنٹ کو دیکھ کر وہ لڑکی وہاں سے بھاگنے لگ جاتی ہے اور آخر وہ ایجنٹ اسے پکڑ کر اس کے پیٹ میں نائف ٹیپ کر کے اسے مار دیتا ہے اب وہ دوبارہ اندر آتا ہے اور باقی دو لوگوں کو وہاں سے پیکنگ کرنے کو کہتا ہے جس کی وجہ وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ جگہ اب سکیور نہیں رہی اور ہمیں یہاں سے دوسری جگہ موف کرنا ہوگا یہیں وہ لوگ ایجنٹ سے اپنی تیسری ساتھی کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر وہ بتاتا ہے کہ وہ تو آلرڈی یہاں سے چلی گئی ہے ان لوگوں کے وہاں سے نکلنے کے بعد وہ جگہ بلاسٹ ہو جاتی ہے اور ہمیں دوبارہ جنگل کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں وہ گاؤں والے ان روبوٹ سے چھپ کر اس جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہی پر روبوٹ آ کر ان پر اٹیک کر دیتا ہے دوسری طرف ہم ان ہیکرز کو ایک نی جگہ پر دیکھتے ہیں جہاں انہیں اپنا سیٹ اپ لگانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ایک روبوٹ تو ان کا پہلے ہی مر گیا تھا پر اب ان کے دوسرے روبوٹ کی بھی بیٹری ختم ہو گئی تھی اور اس کی بیٹری لگانے کے لیے اب ایجنٹ کو جنگل میں جانا ہوگا ایجنٹ ان دونوں ہیکرز کو دھمکی دیتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے اگر تم دونوں میں سے کوئی بھی یہاں سے بھاگا تو تمہاری پوری فیملی کو مار دیا جائے گا جنگل میں آنے پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایجنٹ اس روبوٹ کو بیٹری لگا دیتا ہے اور یہاں سب لوگ جو روبوٹ سے بچ کر بھاگ رہے تھے ان میں سے ایک لڑکی مر جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے سارے ساتھیوں کو بہت دکھ ہوتا ہے اب ان میں سے ایک لڑکا لیپ کو کہتا ہے کہ تم ان گاؤں والوں کو لے کر ایک سیف جگہ پر جاؤ اور ہم ان روبوٹ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں وہ لوگ اب ایسا کر کر اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں پر یہاں ان کی قسمت کافی خراب تھی کیونکہ ایک اور روبوٹ نے انہیں یہاں پر دیکھ لیا تھا اس سے پہلے کہ وہ روبوٹ ان انسانوں کو مارتا یہاں پر ایک اور روبوٹ آ جاتا ہے یہ وہی روبوٹ تھا جس کے مووی کے سٹارٹ میں گرنے سے اس کے اندر ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا تھا اور اس ڈیفولٹ کی وجہ سے وہ اپنے کمانڈ سے اوپوزٹ کام کر رہا تھا یعنی اگر اسے کمانڈ انسانوں کو مارنے کی مل رہی تھی تو وہ انسانوں کو سیف کرنے کی بات کر رہا تھا اور وہ اب اپنے ساتھی روبوٹ کو ہی مارنے لگ جاتا ہے جو انسانوں کو مار رہا تھا کیونکہ اس روبوٹ کو تو انسانوں کو سیف کرنا تھا اور اب آخر کیونکہ دو روبوٹ ختم ہو گئے تھے اور ایک روبوٹ انسانوں کو بچانے کا کام کر رہا تھا تو آخری والا روبوٹ اب اس روبوٹ کے ساتھ آگر لڑنے لگ جاتا ہے اور اس لڑائی کے دوران اب ان کا پورا کا پورا کنیکشن بیس سے ختم ہو گیا تھا میجر ان ہیکر سے کہہ رہا تھا کہ تم کسی بھی طرح ان روبوٹ سے کوئی کنیکشن بناو لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا تھا اور یہاں جنگل میں وہ ایجنٹ ان لوگوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان لوگوں میں سے دو آدمیوں کی ٹام پر گولی مار کر انہیں انجر کر دیتا ہے اور وہ لوگ اب اس روبوٹ کے پاس سے ملا ہوا بم اٹھا کر اس ایجنٹ کی طرف پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایجنٹ زخمی ہو جاتا ہے پر وہ ایجنٹ دوبارہ اٹھتا ہے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ روبوٹ کے طرف جاتا ہے اور اب وہ روبوٹ کے پاس جا کر انہیں اپنی گند کی ہلپ سے بند کر دیتا ہے اور بند ہوتے ہوئے ایک روبوٹ اسے کہتا ہے کہ انسانوں کی جان روبوٹ کے جان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اب اسی کے ساتھ ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے جس سے اب میجر کو پتا چل گیا تھا کہ وہاں پر ہر چیز ختم ہو گئی ہے ایون انسان اور اس کے بھیجے ہوئے روبوٹس بھی وہ میجر اب اس ایریا میں بھی ایک بلاسٹ کرواتے تھے جہاں پر وہ ہیکرز تھے اور اس طرح وہ ہیکرز اور ان کا سارا سسٹم بھی ختم ہو جاتا ہے مووی کے لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میجر کے پاس ایک کال آتی ہے اس کال میں میجر کو بتایا جا رہا تھا کہ ہم جان گئے ہیں کہ اس گاؤں میں یہ ساری تباہی جو ہوئی ہے وہ تمہارے ایکسپیرمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے جو سن کر کرنل بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور یہی دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے